کوڑ کے حکم پر سماجی رہنمہ پروین رحمان قتل کیس میں ایف آئی اے نے پروپرٹی ٹائکون ملک ریاس کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ملک ریاس کو تفتیش کے لیے کل سپہر تین بجے ایف آئی اے آفیس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے جی این اے کے نمائندے راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد دوہزار تیرہ میں قتل ہوا تھا چھ سال کے بعد اب طلب کیا جا رہا ہے ملک ریاس کو جی شکریہ سپریم گوڑ کے حکم پر ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیرزم ونگ نے اس قتل کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے پہلے مرحلے میں ہی پروپرٹی ٹائکون ملک ریاس کو جو ہے وہ بیان کے لیے طلب کیا گیا ہے ملک ریاس کو کل سپہر تین بجے اسلام آباد میں ایف آئی اے کا جو کاؤنٹر ٹیرزم ونگ ہے وہاں طلب کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پروین رحمان کے قتل کے حوالے سے جو کچھ ان کے پاس معلومات ہیں وہ ایف آئی اے کے افسران کو مہیا کی جائے کہ پھر اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو احکامات دیئے تھے ایف آئی اے کو وہ اس میں اس بات کے جو ہے ان کو احکامات دیئے گئے تھے کہ کراچی میں جو پروین رحمان کا قتل ہوا تھا اس قتل کے پیچھے جو محروقات تھے اس میں لینڈ مافیا کے اتنا ہم اس کے حوالے سے سکتے لانا بہت شکریہ آپ کراچی سے دیکھ